بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا اور رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے نہ تھا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب رفیقہ حیات ام المومنین سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد دل و جان اپنے آپ کو اور اپنی تمام دولت کو اسلام کے مشن کے فروغ کے لیے وقف فرمایا اور ہر ابتلاع و آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا خوشی و غمی کے لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہیں مسائب و آلام کی کھٹن ساحتوں میں نا صرف خود ثابت قدم رہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی بھی کرتی رہیں فراخی و تنگی ہر حال میں صابر و شاکر رہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ عظم و حمد جرت و شجاعت صبر و استقامت کا کوہ گراؤں تھی ام المومنین سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تنے تنہا طویل رفاقت کا عرصہ جو پچیس سال پر محیط ہے گزارنے کا موقع نصیب ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام ترزندگی انتہائی پور مسرت اور خوشگوار تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی آپ کا حضرت خدیجہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا تھا آپ حضرت خدیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی کہ انہوں نے ایمان لاکر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر دی تھی انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسرے لوگوں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا اس کے علاوہ ان کے بدن سے مجھے اللہ تعالی نے اولاد کی دیمت سے سرفراز کیا جبکہ میری کسی دوسری بیوی سے میری کوئی اولاد نہیں ہوئی بعد میں مدنی حیات مبارکہ میں ایک اور سبزاد سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے تھے جو کہ ماریا رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پنہا محبت تھی دس رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جوم وفات ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت پانچ وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی بلکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب کی بھی رولت ہوئی تھی ان دو صدموں نے آپ کو بہت غمگین کر دیا اسی لئے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مدینہ کے حجرت اور نماز فرض ہونے سے پہلے اسی سال ہوئی تھی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالیج وان وان ٹو ٹو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کرنے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ